بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اپنے تمام کوہٹ کے جو دیکھنے والے سکنے والے ہیں ان سے مخاطب ہوں آج کوہٹ میں ایک افواہ پھیلی ری تھی رگارڈنگ کوہٹ بورڈ کو کہ پشاور بورڈ میں اس کو زم کیا جا رہا ہے تو اس لئے مجھے بہت کالز آئی بہت میسیجز آئے اس لئے میں پھر میں نے کوہٹ بورڈ کی چیئر برسن ان سے رابطہ کیا ان سے بھی ڈیڈیل لی اور ہمارے جو سبائی تعلیم میکمہ تعلیم ہیں ان سے بھی میں نے انفرمیشن لی اور ابھی آپ لوگ کو یہ میسیج اس لئے دے رہا ہوں کہ جو آج اس افواہ کی وجہ اس کی کنفیوجن بنی ہوئی ہے تو آپ لوگ کے لیے وہ جزاں کلیر ہو جائیں دونوں میکموں سے کوہٹ بورڈ سے اور میکمہ ایڈوکیشن سے انفرمیشن لینے کے بار تھوڑا میں بیک گراؤنڈ پہ بھی جاؤں گا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے بیسیجن ہوا تھا لیکن وہ پھر اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا جو باطفان ایڈوکیشن منسٹر تھے تو اس وقت ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام بورڈز کو ختم کر کے صرف پشاور جو بورڈ ہے اس کو صوبے کا ایک ہی بورڈ ڈیٹیر کیا جائے جس طرح پہلے ایک بورڈ ہوا کرتا تھا اور تمام صوبے کے جو معاملات ہیں وہ ایک ہی بورڈ اس کو دیکھتا تھا تو اس وقت یہ پھر عمل درامت اس پر نہ ہو سکا اور اس کے بعد جب میں ایڈوکیشن میرے ساتھ انسٹری تھی تو اس وقت بھی یہ اشیو اٹھا تھا لیکن ہم نے اس کو اس وقت سارے معاملات ختم کر دیئے تھے اب دوبارہ ایک ہمیں جب یہ افعہ پہلی تو ہم نے انفرمیشن لی صوباہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ تمام بورڈ کو ختم کر کے ایک ہی بورڈ بنایا جائے اس پہ کل جو یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے وہ صرف مشاورتی میٹنگ تھی کہ صوباہ حکومت کی جانب سے جو شاہرام خان نے ان کو ایک ہدایات دی ہے اس پہ ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی ہے لیکن اس پہ کوئی ڈیسیجن ابھی تک اس لیے نہیں ہوا کہ تمام بورڈ کی جو چیئر پرسن ہے وہ چیئرمن ہے وہ اس میں اس بورڈ کا حصہ ہے اور وہ اس میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ ڈیسیجن ہوگا تو میں اپنے تمام بورڈ کے لوگوں کو اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر تمام صوبے کے بورڈ ختم کر کے ایک ہی بورڈ ہوگا تو پھر تو بورڈ بھی اس میں شامل ہیں تمام بورڈ ایک ہی اس میں انڈر آ جائیں گے اور اگر کوئی اس طرح کا ڈیسیجن ہے کہ جی صرف بورڈ کو یا بورڈ کو ختم کیا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے میں موجود ہوں پھر ہم اس کو اسمبلی فلور پر بھی اور باقی ہمارے ساتھ جو فورم ہے وزیرادہ صاحب ہیں اس تک ہم جائیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن بھی نہیں ہوگا ہاں اگر حکومت تمام بورڈ کو ختم کر کے ایک ہی بورڈ کا فیصلہ آئے گا اور اس پہ تمام بورڈ متفق ہوں گے تو فیصلہ سب کیلئے ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی فر فارم پہ یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی تو میں تمام کوہٹ کے لوگوں کو یہ شہوٹی دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوہٹ کا صرف کوہٹ کا فیصلہ ہوگا تو زیولہ بنگش موجود ہے پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی باری آئے گی اب سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اگر ایسی کوئی انفارمیشن ہوگی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے بہت شکریہ